لطیفہ کیا لکھا کہ لیلہ پہنی لکھی تھی مجموع جاہلہ لیلہ کی ماں کو پتا چل گیا کہ جاہل سے ہم اپنی بیٹی کا ہی کر کریں گے کبھی نہیں ہو تو لیلہ نے سمجھایا کہ ماں خبرہ کیوں رہی ہوئی مجموع کو بلا کر کے کہو کہ تم کو دستال تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے بعد لیلہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا دیا مجموع آیا لام ماں کس لیے بلائی ہو اب بیٹا تم جاہل ہو لیلہ پہنی لکھی ہے تم بھی پڑھائی کرو وہ تب لیلہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں جائے گا تو مجموع کا نام پڑھائی گئے نام پر مجموع کا سر بھاری ہو بولا کہ دس سال پڑھنے گیا تھا میں تو دست دن نہیں پڑھا اس سے اگڑیاں ہے کہ میں لیلہ سے نکاہی ہی کرتا آج کے مجموع کا حال یہ ہے کہ وہ سب کچھ اس کو نمزور ہے لیکن پڑھنا گوارا نہیں ہے ایک مثال آپ دے رہا ہوں اور سماج کو بلکل آئینے کی طرح سافت دکھا رہا تھا ہمارا بچہ پیچھے کیوں ہے اس لیے کہ ڈاکٹر کو پیس ملتا ہے نگر اور وقیل کو پیس ملتا ہے نگر استاذ کو پیس مہار ہے جب مزدور خوش نہیں ہوگا تو کم کہا سکتے اس وجہ سے آپ چاہتے ہیں ایک پنڈی جی آگئے بستی میں کہا کہ آپ کے بچے کو حفیری نہ پڑھائیں ایک زمیندار بولا ضرور ڈال مکالا ضرور ڈال مکالا اب بتائیے تھی پڑھانے پر بھی ڈال مکالا وہ پنڈی جی بولے کہ صرف آپ لوگ اجازت دیجئے بچے کو پڑھانے کے لیے پیسہ ہم کو نہیں چاہیے دو وقت دو کھانا کھلا دیجئے کہ ہم کھلی ڈال مکالا ایک زمیندار بولا کہ کتنے دن رہو گے بولا تین سال کہو تین لائن کے سبق یہ تھی پڑھانے کا مسئلہ ہے خدا ہے مہربان بولو بولو ہے مہربان بولو اے اہل بطن جان بطن بن کے دکھا دو اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجللی اے باپ کبھی علم ملا ہو تو بتا دو کاتوں کو جہالت کے الگ کات کے ٹھیکو تم علم سے پھونوں سے نیا پاپ کھلا دو اے ملک میں تطریق جہالت کے سبب سے تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی نتا دو بے علم کا جینا ہے بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مریا جیسے رہنے بے رو جیسے رہنے بے رو جلا دو کے دباتوں خدا ہے مہربان بولو بولو ہے مہربان بولو ہاتھ اٹھائیے استاذ کپی حضار نہیں گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ایک اہم ہاتھ پاگل ہے کہ بارہ بچانے کے بعد بچے اور آپ لوگ ہم سے بڑے پاگل ہیں کہ آپ بھاگنے کا نام بھی نہیں ہیں دھیان سکنیے کا جوانوں کے حوالے سے آخری پیغامگا اس کے بعد ماں بہنوں تک پہنچوں گا میرے حصے کا جلخہ مقامل ہو جائے گا پرچی آ بھی گئی ہے ہم میں اشارت کر بھی چکا ہوں لیکن لوگ اشارہ نہیں سمجھتے لوگ اب اشارہ نہیں سمجھتے دھیان سکنیے کا صرف دو میں اپنے جوان کو مسئلہ دے رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں آپ ایک سال دارو چھوڑ کر کے دکھاؤ دس سال کے برابر آپ نے تلقی ہوگی کارنٹی ایک سال آپ دارو چھوڑ دی رہے دس سال کے برابر تلقی ہوگی ہاتھ دھا کر کے ہمارا جوان میرے پیغامگوں کو قبول کرے ہاتھ کھائیے لوگ غلط اس ہاتھ نہ کھائیے آپ لوگ دھوارہ جوان ہونے والے میں آپ کے گھر میں کچھا انڈا ہوا کچھا انڈا دیجئے اس کو گلاس میں توڑی جس میں دارو تھوڑی دیر چھوڑ دیجئے وہ انڈا اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے اُڑلا ہوا انڈا اب غلط کیجئے اکل مند آگا آپ کی اشارہ کافی ہے جو گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی اس ادنی کا کیا حال ہوگا دوسری مثال آپ کی ساتھ آدمی ہے آپ کی پیٹ پر مشین ہوتی آپ اسپریے کرے گا پیٹ پر مشین ہوتی ہے آپ اسپریے کرے گا پیٹ پر مشین ہے آپ اسپریے کرے گا اسی مشین میں جس میں پانی بھی ہے دلائی بھی ہے ایک ہزار دون پانی کی ڈالی ہے ایک دون صرف شراب کی ڈالی ہے اور تختینا پھول پر اسپریے کیلئے تجربہ کہتا ہے پھول گرز ہا جائے گا جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گا اس پھول کا کیا ہوگا اس لیے بات سنی ہے گوشت کا ایک اکڑا پانی کی گوٹل میں ڈالی ہے گوشت کا ایک اکڑا شراب کی گوٹل میں ڈالی ہے تین دن چھوڑی ہے تین دن کے بعد دیکھئے جس کی فکڑے کو آپ نے پانی کی بوٹل میں ڈالا ہے وہ اسی حالت دے گا اور جس کی فکڑے کو آپ نے شراب کی بوٹل میں ڈالا ہے اس کا رنگ بدل جائے گا وہ شربی کی طرح ملہ ہو جائے گا اس میں خدا اٹھے گا جب گلاس کی گلاس شراب اندر جاتی ہے تو اکڑی کے حال چندس کی بیماری بدل گا ایک مساد راہی ہم سکن کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر کے بارے کیئے نہ شراب پیئیں گے نہ بیسی کو پلائیں گے ہاتھ اٹھائیں گے دوسرا پلائیں گے چھوڑیں گے ہاتھ اٹھائیں گے ایک چمہتی کامس پانام رشید کی اس میں مالک نے کہا کہ تم دانو پینے کی حکومت سے چپراسی ہوتی ہے اگر پر دانو چھوڑ دے کے تو تم دارے آنے بھگا گیا وہ بولا مجھے کیا فرق پڑتا ہے دانو پینے سے پہلے میں چپراسی ہوتی ہے لیکن جب دانو پینے چاہا لیتا ہوں ستر نشان چرتا ہے تمہیں اپنے آپ کو کلک کا وزید آزم سبسکا ہوں چپراسی کہوں سبسکا ہوں جو اقل کری تھی کی روٹیس میں اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹیس میں اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹیس میں مستوں پہ شرفاتا مستی لائی پتلوں نے کیوں کر دیا لگوٹیس میں پتلوں نے کیوں کر دیا مردوں کے حوالے سے پہگام مکمل مردوں کے حوالے سے شفت ہو پہ گا پندرہ پانچ انہیں میری حصے کا پہگام مکمل ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءالتہ عورت کو سب پر لٹھائیں